رحمان الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ جان سکیں کہ پاسپورٹ کے بارے میں تیرہ دلچسپ حقائق آپ نے یہ کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاسپورٹ کی مدت ختم تو نہیں ہوئی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ سال کے اس حصے میں یہی کر رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ اس وقت ایک گرمگرم سیاسی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ آیا یہ ایک قیمتی دستاویز ہے جس سے دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں یا یہ دنیا بھر کے لوگوں کے آزادی سے سفر کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے پاسپورٹ کیسے وجود میں آیا اس کی ایک بڑی دلچسپ اور طویل تاریخ ہے اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے حقائق ملیں گے جس سے آپ کی نظر میں پاسپورٹ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی نمبر ایک آپ سکینڈینیوین یا پاسپورٹ میں ناردرن لائٹس یا انوار کتبی کا عقص دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سکینڈینیویا کے ملکوں کے پاسپورٹس کو الٹرا وائلٹ یا بالائے بنفشی شواؤں کے نیچے رکھیں تو اس سے آپ کو کوسے قضا کی طرح ناردرن لائٹس کا عقص کاغذ پر پڑھتا نظر آئے گا نمبر دو انجیل میں دنیا کے اولین پاسپورٹ کا ذکر ہے نحمہ کی کتاب کے مطابق فارس کے بادشاہ ایکسٹرسیز اول نے ایک سرکاری اہلکار کو ایک مکتوب دیا جس میں یہودہ کے علاقوں سے گزرنے کی اجازت دی گئی نمبر تین پاسپورٹس پر جنگ عظیم اول کے بعد سے تصویر چسپاں کی جانے لگیں جنگ عظیم اول کے شروع ہونے کے بعد پاسپورٹس پر تصویر لگانے کی شرط آئید کی گئی یہ شرط جرمنی کے لئے جاسوسی کرنے والے ایک شخص کے جالی امریکی پاسپورٹ پر برطانیہ میں داخل ہونے کے بعد آئید کی گئی نمبر چار اگر وزن کم ہو جائے تو پھر نیا پاسپورٹ لیں اگر آپ کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے اور آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو آپ کو نیا پاسپورٹ درکار ہوتا ہے چیرے کی سرجری کروانے کوئی ٹیٹو بنوانے یا پھر ناک کان چھدوانے کے بعد بھی آپ کو نئے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے نمبر پانچ خاندانی تصاویر بھی ایک وقت میں پاسپورٹ کے لئے قابل قبول ہوتی تھی شروع شروع میں جب پاسپورٹ پر تصویر کی شرط لگائی گئی تو اس وقت آپ اپنی پسند کی کوئی بھی تصویر بھیج سکتے تھے حتیٰ کہ خاندانی گروپ فوٹو بھی قبول کر لی جاتی تھی نمبر چھے پاسپورٹ کی مدد ختم ہونے سے چھے ماہ قبل آپ کو نیا پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے پاسپورٹ کی مدد ختم ہونے کے بارے میں کبھی لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں بہت سے ملکوں اور اکثر یورپی ملکوں میں یہ شرط ہے کہ وہاں داخل ہوتے وقت آپ کے پاسپورٹ کی مدد ختم ہونے میں کم از کم تین ماہ ہونے چاہیئے لیکن احتیاطاً اگر چھے ماہ باقی ہوں تو آپ کے پاسپورٹ کے ختم ہونے میں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ چین انڈونیشیا روس سعودی عرب اور کچھ دیگر ملکوں میں یہ ضروری ہے یہ کسی غیر ملک میں فس جانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے نمبر ساتھ کوئنز لینڈ سے آسٹریلیا میں داخل ہونے پر پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ ان نو ساحلی دیہات میں سے کسی ایک کے رہائشی ہوں جو پاپو آنی گینی میں آتے ہیں اور انہیں خصوصی حیثیت حاصل ہے جب پاپو آنی نیو گینی نے آزادی حاصل کی تو اس وقت ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کی ایک شک کے تحت اس کے شہریوں کو بغیر پاسپورٹ آسٹریلیا آنے کی اجازت حاصل ہے نمبر آٹھ ویٹیکن میں کوئی امیگریشن کنٹرول نہیں ہے ویٹیکن میں کوئی امیگریشن کنٹرول نہیں ہے لیکن پاپ کے ویٹیکن پاسپورٹ کا نمبر ایک ہے نمبر نو امریکی وزارت خارجہ کے مطابق بتیس کروڑ امریکی شہریوں میں سے صرف بارہ کروڑ کے پاسپورٹ ہیں نمبر دس ٹونگا میں پاسپورٹ کی قیمت بیس ہزار پاؤنڈز تھی پولیسینہ کی خود مختار ریاست کی آنجہانی صدر توفہ او تاپو چہارم نے ملک کی آمدنی میں اضافے کے لیے ملک کے پاسپورٹ غیر ملکیوں کو بھی فروخت کرنے شروع کر دیئے فن لینڈ اور سلوینیا کے پاسپورٹ فل کر کتاب کی طرح ہیں اگر آپ کسی ائرپورٹ پر انتظار کی عزیت برداشت کر رہے ہوں اور آپ کے پاس فنس یا سلوینیا کا پاسپورٹ ہو تو وقت گزارنے میں آپ کو بڑی مدد مل سکتی ہے آپ اس کے صفحات کو تیزی سے آگے کرنا شروع کریں تو آپ کو ان صفحوں کے نچلے حصے میں حرکت کرتی تصاویر نظر آئیں گی نمبر بارہ نکارہ گوہ کے پاسپورٹ کا جالے بنانا بڑا مشکل ہے جنوبی امریکہ کے ملک نکارہ گوہ کے پاسپورٹ میں نواسی ایسی نشانیاں ہیں جن سے ان کے اصلی ہونے کی تصدیق کی جا سکتی ہے اسی بنا پر اسے دنیا کا محفوظ ترین پاسپورٹ تصور کیا جاتا ہے اس کی نکل یا جس میں جالسازی ممکن نہیں ہے نمبر تیرہ برطانیہ کی ملکہ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ملکہ ایلیزیبت دوئیم کو پاسپورٹ کی فکر نہیں کرنے پڑتی کیونکہ وہ خود باقی شہریوں کو یہ اجازت دیتی ہیں لیکن انہیں اپنی ذات کے لیے اس کی ضرورت نہیں لیکن ان کی خفیہ دستاویزات کا پاسپورٹ ہوتا ہے ملکہ کے ہرکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان دستاویزات کو دنیا بھر میں لے جانے کے مجاز ہوتے ہیں اور ان دستاویزات کا اپنا پاسپورٹ ہوتا ہے مبینہ طور پر اس طرح کے پندرہ پاسپورٹ موجود ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو پاسپورٹ سے متعلق یہ تیرہ دلچسپ حقائق ورم اپنی ویڈیو ضرور پسند آئے گی